میں یہی بول کے سٹارٹ کروں گی کہ کل کی جو ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے مجھے پتہ آپ سب اسی کی بارے میں پوچھ رہے ہیں تو یہ بہت ہی بدنصیبی کی بات ہے کہ بیان میں نے کچھ دیا تھا لیکن اس کا ایک ہی حصہ نکال کے اس کو وائرل کر دیا گیا ایک آپٹکس کی طرح یوز کیا گیا ایک نامناسب طریقے سے اس کو وائرل کر دیا گیا میرا بیان پوری طرح سے کور نہیں کیا گیا اس کو کوریج نہیں دیا گیا اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ٹھیس پہنچی ہے میری باتوں کی وجہ سے تو اسی لئے میں چاہتی ہوں کہ میں اس کے کلیریفیکیشن دے دوں جو بھی طبقہ ہے کوئی ریلیجس طبقہ ہو مذہبی طبقہ ہو کوئی سیاسی طبقہ ہو یا سماجی طبقہ ہو ہر کسی سے معذرت چاہتی ہوں اگر آپ لوگوں کو میری باتوں سے ٹھیس پہنچی ہوگی لیکن اٹھ سیم ٹائم میں اپنی بات کا کلیریفیکیشن بھی دے دوں کہ یس ایک پوائنٹ تھا کہ میں بہت ہی جذباتی ہوگی تھی کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دوسری بار ہو رہا ہے ویلی میں پچھلے کچھ مہینوں میں لازٹ یئر بھی ایسے ہی ایک حادثہ ہماری بہن کے ساتھ ہوا تھا کلگام کی بہن کے ساتھ اس کو بھی ابھی تک انصاف نہیں ملا اور اریس تو کر لیتے ہیں ہمارے پولیس والے لیکن جسٹس نہیں ملتا ان کو ان کو سماج سے جس طرح کی ہیلپ ملنی چاہیے جس طرح کی سپورٹ ملنی چاہیے ہمیں اپنی ویلیو سسٹم کو سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے بہت ساری چیزیں ہیں اور اس وجہ سے ایک گصہ اور ایک ڈر دونوں میرے اندر تھا کہ پھر سے کوئی بہن کے ساتھ یہ حادثہ نہ ہو تو شاید جذباتی ہو کے سلپ آف ٹانگ ہو گیا اور بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ ایک لڑکی شادی کے بعد فرینڈ سکتے ہیں میں نے بوائی فرینڈ ورڈ یوز کر لیا لیکن جو میرا خاص جو مقصد تھا یہ بولنے کا مقصد بس اتنا تھا کہ میں یہ بولنا چاہتی تھی کہ ایس جو ہمارا اسلام ہے اس میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت دی گئی ہے کہ ہم گوڑ اور بیڈ کے بیچ میں چوئیس کر سکیں صحیح اور غلط کے بیچ میں چوئیس کر سکیں اس کو ہم فطرہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہمیں اس دنیا میں بھیجتے ہیں ایک ہم بیبیز ہوتے ہیں اور ان کا سول آپ سب جانتے ہیں کتنا پیور اور کلین ہوتا ہے تو یہ ہم پر یہ ہم پر نربار ہوتا ہے کہ ہم اسی طرح نوبل پیور اور کلین سول رکھیں تا عمر تا زندگی یا ہم گلت کو چوئیس کریں اور اگر کوئی لڑکی گلت کو چوئیس کرتی ہے یہ حق تو اس کو اللہ تعالیٰ نہیں دیا ہے کہ وہ چوئیس کریں اگر وہ گلت کو چوز کرتی ہے تو اب بات جب ہم پہ آتی ہے ہم پہ یہ بات آتی کہ ہم اس پہ react کیسے کریں اور ہم reaction ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ گلت ہے اگر وہ ایسا کوئی بھی کام کرتی ہے for example commitment دے کے پیچھے ہٹتی ہے ایک لڑکے کا دل توڑتی ہے یا پھر شادی کی commitment دے کے پیچھے ہٹتی ہے یا پھر جیسے میں نے example دیا تھا کہ شادی کر کے بھی friends رکھتی ہے boyfriends رکھتی ہے اگر وہ ایسی کوئی بھی حرکت کرتی ہے تو یس وہ گلت ہے لیکن ہم اس کو گلت کہہ سکتے ہم اس کو judge کر سکتے ہیں ہم اس کو اپنے گھر سے نکال سکتے ہم اس کو disown کر سکتے لیکن ہم جو بھی reaction کر سکتے ہیں وہ ایک انسانیت کی حد میں ہی رہ کر ہی کر سکتے ہیں acid پھیک دینا یہ انسانیت کی حد سے باہر ہے اور یہ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے اپنے مذہب میں بھی اگر وہ لڑکی گلت چوز کرتی ہے ایسا کوئی بھی غلط کام چوز کرتی ہے جو جو میں نے examples دیئے ہیں ان میں سے کچھ بھی کوئی good choice وہ رکھتی ہے تو پھر بات اس کے اور اللہ کے بیچ ہو جاتی ہے کہ اس کو اس کی punishment اللہ تعالیٰ کس طرح سے دیں گے لیکن ہم انسان ہیں اور ہمیں انسانیت کی حد میں رہنا چاہیے تو میرے message کا مطلب صرف اتنا تھا لیکن یہ بہت ہی بدنظیبی بات ہے کہ اس message کو غلط طریقے سے چلایا گیا غلط طریقے سے دکھایا گیا یہ بدنظیبی بات اس لیے ہے کیونکہ جو main مدہ تھا کل کی protest کا وہ یہ تھا کہ ہماری بہن جو اس وقت hospital میں ہے acid attack کی جو victim ہے وہ زندگی اور موت کے بھی جونج رہی ہے اور بجائے اس کے کہ ہم اس کو moral grounds پہ judge کریں یا اس کے ساتھ جو لوگ ہیں جو اس کے ساتھ کھڑے ان کو moral grounds پہ judge کریں بجائے اس کے ہمیں یہ کرنا تھا کہ ہمیں اس پہ دھیان دینا تھا اس لڑکی کی اس وقت کیا need ہے اس کو justice دلانے میں ہمیں زیادہ ہمیں ایسے کیمپینز کرنے تھے تاکہ اس کو justice ملے تاکہ آگے سے ایسے حادثی یہاں نہیں ہو ہمیں کیمپینز کرنے تھے تاکہ اس کی فیملی کو کسی طرح کی administration کی طرف سے financial help مجھے لیکن بجائے اس کے focus ایسی چیزوں پہ کیا گیا ایک hate campaign پہ کیا گیا میرے ایک بیان کو ایک hate campaign کے لیے use کیا گیا ایسی یہ بدنصیبی کی بات ہے کہ بجائے اس وقتم کے ہماری جو society ہے اس میں زیادہ تر لوگ positive ہیں اور ایسے بہت سارے بھائی ہیں جنہوں نے رات بھر مجھے کل کی viral video پہ مجھے defend کیا یہ کہا جو مجھے جانتے بھی نہیں ہیں کشمیر ویلی کے ہر نوک اینڈ کورنر سے کل مجھے phone calls آئے کہ دیدی پلیز آپ ایک بار press conference دی دی جی آپ ایک بار clarify کر دی جی ہم جانتے ہیں آپ ایسے نہیں ہم نے آپ کا کام دیکھا ہم آپ کی انٹریویوز دیکھتے ہیں شاید انہوں نے مجھے ٹیو پہ دیکھا ہوگا میری انٹریویوز دیکھیں وہ کہہ رہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ایسی سونچ نہیں رکھتے ہو please اس کو ایک clarification دے دی جی ہم جانتے ہیں اور انہوں نے رات بھر مجھے defend کیا بہت سارے لوگوں نے تو یہ وہ طبقہ ہے ہماری society کا یہ وہ نوجوان ہے جس کی وجہ سے ایک society positive رہ سکتی لیکن وہ لوگ جو hate campaign چلا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جس سے society کو مطلب ہمیں alert رہنا چاہی کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جس سے society کو خطرہ ہے hate campaign چلانے سے ہی تو hate باردار hate crimes ہوتے ہیں society میں acid attack کیا ہے hate crime ہی تو ہے تو اس طرح کی hate campaigns چلانے والے کسی بھی چیز کو hatred کی angle سے دیکھنے والے یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہماری society کو خطرہ ہے اور اس چیز پہ ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا اور اس کی شکریہ سے اس کی شکریہ سے کہ وہ میری بیان ہیں جس باتوں میں بھے کی جو میں نے بولا اس وجہ سے میں یہ ہرگز کبھی ڈڈورس نہیں کروں گی کہ ایک لڑکی کو شاڑی کے بعد بارد بائی فرن ڈگنے چاہیے ایکسر آمائیڈل افیار کرنا چاہیے میں آئی نوری سٹینڈ فر کشمیر اینڈ فر مسلم آئی 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 سٹینڈ for india جیسے آپ سب کوئی ہر کوئی جانتا ہے and indian value system کا بھی میں بتا دوں ہماری سنسکریتی میں not divorce نام کی چیز ہے آپ تو جانتے ہوں گے ہماری سنسکریتی کیسے ایک بار عورت نے شادی کر لی مطلب وہ سات جنموں تک اپنے husband کی ہو گئی آپ سب جانتے ہیں کہ میں کس کو represent کرتی ہوں india کو تو it is impossible کہ میں extramarital affairs یا ان چیزوں کو endorse کروں یہ کبھی نہیں ہوگا لیکن میرا بولنے کا صرف اتنا مقصد تھا کہ good and bad میں choice کرنے کا حق اس لڑکی کو خود ہے اور ہم اس چیز پہ react کر سکتے ہیں ہم اس کو judge کر سکتے ہیں مگر صرف انسانیت کے دائرے میں رہ گے کل اگر میرے بھائیوں کے ساتھ ایسا حادثہ ہو کہ ان کے marriage proposal کو کوئی commit کر کے اسے ٹھکرا دیتی ہے یا ان کو hurt کرتی ہے ان کے ساتھ شادی کرتی ہے میرے بھائیوں کے ساتھ شادی کر کے میرے بھائی کے ساتھ شادی کر کے کوئی لڑکی اگر extramarital affair یہ سب چیزیں مجھے بھی disturb کریں لیکن میں اپنے بھائی کو کبھی یہ نہیں سکھاؤں گی کہ جا اس کے موہ پہ acid مار گیا she deserves it she deserves the hate نہ میں اس لڑکی کے خلاف کوئی hate campaign کروں گی نہ اس لڑکی کے لیے جو لوگ protest کر رہے ہیں نہ ان کے خلاف کوئی hate campaign کروں گی میں صرف اپنے بھائی کو سمجھاؤں گی کہ تیرے ساتھ غلط ہوا ہے اور because تیرے ساتھ غلط ہوا ہے تیرے پاس یہ options ہیں یا تو تو لڑکی کو چھوڑ دے یا تو اس کو disown کر دے یا تو اس کو سمجھا یا اپنی شادی کو بچانے کی کوشش کر یا جو بھی تو کرتا ہے لیکن تو انسانیت کے دائرے میں کر انسانیت کے دائرے سے باہر کرنے کی تجھے اجازت نہیں ہے تو وہی میں نے چیز بولنے کی کل کوشش کی میم کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو آپ نے کل کیا یہ غلطی ہوئی ہے آپ سے میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ اس کو slip of tongue کہیں تو وہ غلطی ہے کیونکہ مجھے بہت سارے لوگ سنتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ ہیٹ کیمپنگ اور آپٹکس چلانے مالے بہت لوگ ہیں اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا جنہوں نے میری خلاف ہیٹ کیمپنگ کے انہوں نے بہت ہی اچھا بہتری انکام کیا مگر ان کی وجہ سے کیا ہے جن لوگوں نے وہ ویڈیو شاید پورا نہیں دیکھا اور اتنا ہی حصہ دیکھا جو مجھے ہیٹ نہیں کرتے ان کے بھی دل کو ٹھےس مہنچئے تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھو تو شاید وہ آپ لائیو ہیں اور لوگ آپ کو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں تو ہم جاننا چاہیں گے کہ یانا میر کون ہے اور وہ سوسائیٹی کے لئے کیا کرتے ہیں یانا میر ایک عام لڑکی ہے یانا میر کوئی سیاست میں نہیں ہے یانا میر ایک عام لڑکی ہے جو شرینگر میں رہتی ہے ایم این ایڈیٹر ان چیف اپ دے ریال کشمیر نیوز ایم 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 اپ آل جے کی اوچ سوسائیٹی وچہ سوشال ارگانیزیشن اور اگر آپ سوسائیٹی کی بات کریں میں آپ آل جے کی اوچ سوسائیٹی کے میڈیا ہے لائک فیس بک اور سوشال میڈیا پہ جاکے آپ آل جے کی اوچ سوسائیٹی جاکے آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ ہماری ارگانیزیشن نے کیا 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 کیونکہ خود اپنے موہ سے بولنا یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم نے سوسائیٹی کے لئے کیا 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 پر ماہم آج تک آپ کہیں نہ کہیں جو ہے کہ کامرا کے آگے نہیں آئے تو کل ہی کیا مقصد تھا نہیں میں کامرا کے آگے آئی ہوں یہ سوال ہی غلط ہے اگر آپ because I run a news agency I'm an editor-in-chief of Real Kashmir News میں خود انٹرویوز لیتی ہوں لوگوں کی سو یہ آپ میں سوشال ایشو پہ کہہ رہا ہوں میں کل سوشال ایشو تھا ایک لڑکی کے اوپر ایسی نہیں میں کئی بار کامرا پہ آئی ہوں جب ڈرگز اویرنس شوز کیے ہیں میں نے وہ بھی کامرا پہ کیے ہیں ومنز ایمپاورمنٹ پہ کیے ہیں وہ بھی کامرا پہ کیے ہیں بہت سارے ایسی ایشوز ہیں جو میں کامرا پہ ہوں لیکن کیا ہو گیا کہ کل کی جو چیز ہے اس کو ایک unfortunately جیسے میں نے کہا ایک ہیٹ کیمپین شروع کر دیا گیا جو مدہ تھا اس لڑکی کا اس مدے سے ہٹا کے اس بیچاری وکٹم کی مدے سے ہٹا کے اس کو ایک ہیٹ کیمپین میں تبدیل کیا گیا اور یہی بدنصیبی کی بات ہے اور شاہد اس وقت